داندڑو باٹ سے بھاشپا پرتیاشی جلہ پرشت کے لیے سنجیب شرما نے اپنا نامانگن بھرنے کے بعد کہا کہ گاؤں کے بکاس کے لیے بزلی پانی صاف صفائی کے لیے کام کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ بچوں کے لیے یوباؤں کے لیے ایک بڑے گراؤنڈ کا نرمان کروائے جائے گا ساتھ ہی باٹ میں کوئی بھی سمسیہ ہوگی اس کو حل کیا جائے گا پنچیتی راج میں جو جلہ پرشت کے ہوتے ہوئے میرے دائرے کے اندر جو چیزیں آتی ہیں تو ان کے بیچ میں جو گاؤں کے بکاس کے لیے جیسے چھوٹی موٹی گاؤں کو جوڑنے والی بلیاں ہو راستو کا نرمان ہو گاؤں کی نالیاں ہو یا گندے پانی کی صحیح سی بیوستہ ہو یا بچوں کے لیے خاص کر لڑکوں کے لیے کہ کچھ چیزیں جو پنچیت کے اندر پردہان ہوتے ہیں اوپردہان ہوتے ہیں بیڈی سے ہوتے ہیں سب کی ایک برابر جیسی جیمے باری ہوتے ہیں جیسے کی جلہ پرشت کی ہوتے ہیں تو جیسے کی جیسے کی جیسے کی جیسے کی جاڑا تر میرا فوکس خاص کر ایک یوباؤں کے اوپر بھی رہنے والا ہے جیسے کی ان کے بہت ساری ہماری کمپلینٹس ہم نے دیکھا بھی میں گھومتا رہتا ہوں تو میں نے جیسے تر دیکھا ہے کہ گاؤں میں یوباؤں کے پاس کھیل کے میدان نہیں ہیں اگر ہیں تو وہ بنے نہیں ہیں اور آپ نے بھی چاتر دیکھا ہوگا کہ بچے سڑکوں پر دوڑ لگاتے ہیں تو میرا سور سے یہ مددہ ہے کہ میں بچوں کے لیے گرونڈ کی صحیح سے بیوستہ کروں ہو سکے تو اپنے بزرٹ سے اگر میرے پاس اتنا ہو سکتا ہوگا تو میں جنگ ان کو پروائیڈ کروں ٹھیک ہے جی سٹریٹ لائٹ کی گرونڈ میں بیوستہ کروں اور والی وال کے یا کبڑڈی کے جیسے دوڑ لگاتے ہیں لڑکے سڑکوں میں تو ان کے لیے گرونڈ میں ہی کوئی ایسی بیوستہ کریں تاکہ ان کو سڑکوں میں نہ دوڑنا پڑے کیونکہ یہ جاتر ہم نے دیکھا ہے کہ بچے جب دوڑتے ہیں تو ایکسیڈنٹ کے خطرے بھی ہوتے ہیں تو یہ سارے مددے جو ہیں یوہوں کے لیے اور جو گاؤں کے لوگ ہیں گاؤں کی جو سمسیاں ہوتی ہیں ان کو لے کے میں جو چناب لڑ رہا ہوں اور یہ میرے جیتنے کے بعد پہلے مددے ہوں گے جن کو لے کے میں لوگوں کے بیج میں جاؤں گا اور ان کو حل کرنے کا پورا پورا پیاش کروں گا